میں تقریباً دس سے بارہ گھنٹے میں سوتا ہوں جب سو کے اڑھتا ہوں کورین زبان کی کتاب پکڑتا ہوں اتنی نید آتی ہے جسے میں دس دن سے سویا نہیں ہوں پھر میں دو نہیں تین چار کپ چائے کے پیتا ہوں مگر اس کے باوجود جب میں اپنا پین اور اپنا یہ ریجسٹر نکالتا ہوں کورین لکھنے کے لیے کہ مجھے یاد ہو مگر پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے پھر میں باہر جاتا ہوں مدان میں گراؤن میں گھن پھر کے آتا ہوں پھر نیند بھاگ جاتی ہے پھر جیسے میں آکے کتاب پکڑتا ہوں پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے پھر میں بہت ہونے لگتا ہوں فیس بک کھلتا ہوں میری نیند چلی جاتی ہے اور میں جیسے ہی کتاب پکڑتا ہوں پھر نیند آنے شروع ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کورین کی کتاب نہیں ہے یہ نیند کی گولیاں ہیں اور نیند کی بھی وہ گولیاں ہیں جو کہ ایک گھنٹے کے بعد اثر نہیں کرتی اگلے ایک منٹ کے بعد ہی اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ جتنے بھی لوگ کورین سیکھتے ہیں سب کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے چاہے اسے کورین زبان سیکھنے کا شوق ہے چاہے وہ مجبوری میں سیکھ رہا ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی سیکھ رہا ہے کورین کتاب جو پکڑتا ہے اسے نید آتی ہی آتی یہاں تک کہ سر اگر کلاس میں ہمیں پڑھا رہا ہے تقریباً وہاں پہ پچاس لڑکوں میں سے چالیس سوئے ہوئے ہوتے ہیں چالیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر پڑھا کہہ رہا ہے اس کے دو ریزن ہیں ایک یہ کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سر بول کہہ رہا ہے دوسرا ریزن کہ گھر میں جو گھر کا جو وہ دیتے ہیں اپنا ہومورک دیتے ہیں سر وہ ہم رات یاد کرتے رہتے ہیں دس گیارہ بارہ بچ جاتے ہیں دو بچ جاتے ہیں اور جیسے ہم صبح اپنی کلاس میں جاتے ہیں تو وہ نیند وہاں پہ آنے لگ جاتی اس لیے وہاں کا فوکس بھی گیا رات کو اکیلے پڑھنا کو دل نہیں کرتا ہے وہاں پہ بھی نیند آ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی زبان ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسے پاس کروں کسی کا ٹیسٹ آ گیا مہینے کے بعد کسی کا ٹیسٹ آ گیا چھے مہینے کے بعد اب میری تیاری بھی نہیں ہو سکتی ہے تیاری کیسے کروں نیند بہت آتی ہے تو میرے بھائی میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو آئیں گے دوبارہ کبھی کورین سکھیں گے ان کے ساتھ بھی ہوگا کیوں کہ ایک ایسی زبان جو کبھی دیکھی نہیں سنی نہیں بس اچانک مطلب کے سیکھنی پڑ جائے کہ بھائی ہم نے اس کا ٹیسٹ دینا ہے وہ خاص طور پر جب یہ دیکھی جائے کہ یہ پوری کتاب یاد کرنی ہے اور چار کتابیں یاد کرنی ہے اور دیو مہینے میں یا ایک مہینے میں یا چھے مہینے میں یاد کرنی ہے تو جب ذہن کو یہ بات بتاتے ہو آپ تو ذہن کہتا ہے آرام سے ریلیکس ہو کے سو جا بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے کو یہ دو چار کتاب یاد کرنے کو کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتی اب اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ ہم کورین سیکھ بھی جائیں اور نیند بھی نہ آئے اور اس طریقے سے سیکھیں کہ ہم ٹیسٹ بھی پاس کر لیں ایک بات یاد رکھے گا جب ہم اپنے دماغ کو بہت بڑا بہت بڑا ایسا پروجیکٹ بتاتے ہیں کہ جو کہ مشکل ہے تو دماغ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا جب آپ دماغ کو آرڈر کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے پھر آپ نے اس کو پورا ٹارگٹ نہیں آپ اس کو علیہ بتاتے ہیں پھر علیہ اس کے بعد ہجے کرنا بتاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک صفحہ پڑھاتے ہیں پھر اگلا صفحہ پڑھاتے ہیں پھر دماغ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے کبھی بھی آپ دماغ کو یہ نہ بولیں کہ چار کتابیں میرے کو حفظ ہوں گی تب ہی میں ٹیسٹ پاس کروں گا آپ نے دماغ کو یہ بولنا ہے کہ میں نے چاہے وہ ایک صفحہ یاد کرنا ہے مگر اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اس کے ورڈ میننگ بھی آجائیں پانچ کتابیں حفظ کرنے کی دو ہزار چار ہزار سوال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں وکیبلریز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ دماغ کو اتنا زیادہ کام دیں گے تو دماغ وہ کام کرنے چھوڑ دے گا اور نیند کرنے کو بولے گا اس لئے آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے شروع کے پانچ چپٹر ہی یاد کرنا ہے فی الحال وہ چاہے ایک دن میں ہو جائے چاہے دو دن میں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بولیں گے میرے پاس ٹائم شورٹ ہے اور کم ٹائم کی وعیے سے باقی میں فیل ہو جاؤں گا تو آپ چار کتابوں کے پیچھے بھاگیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے ہاں اگر آپ نے پانچ چپٹر یاد کر لیے تو پوسیبل ہے کہ پانچ چپٹر سوال تو صحیح ہو جائیں گے اگر آپ نے مطلب وہ گھل مل جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے سب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے یاد کیا کیا اور کیا نہیں پیچھے اگر آپ یاد ہوتا جاتا ہے پیچھا بھولتے جاتے ہیں اس لئے آپ نے ایک چپٹر یاد کر لیا پھر جب دوسرا کیا تو پہلے کو رپیٹ کرنا ہے تیسرا کیا تو پہلا دوسرا پھر تیسرے کو رپیٹ کرنا ہے چوتھا یاد کیا تو پہلا دوسرا تیسرے چوتھا رپیٹ کرنا ہے پانچویں یاد کیا پہلا دوسرا تیسرے چوتھا پانچویں بھی رپیٹ کرنا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کو پانچوانہ اور چوتھا مشکل لگے گا پہلا دوسرا تیسرا آسان لگے گا کیونکہ وہ بار بار رپیٹ ہو رہے اسی طرح پھر آپ target رکھنا 10 chapter کا پھر آپ جب 1,2,3,4,5,6,7 تک آپ کو easy لگے گا اور 8,9,10 مشکل لگے گا کیونکہ جو 7 ہیں وہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں پھر آپ 15 chapter کا target رکھیں پھر آپ کو شروع کے 10 chapter بہت آسان لگیں گے 5 اگلے مشکل اس لیے لگیں گے اس کی رپیٹ یا پریکٹس کام ہے بانسبت کے جو شروع کے دس چپٹر کی پریکٹس ہے تو میرے بھائیو یہ فارمولا ہے آپ کو ایزی ہوکے یاد کرنے کا اپنے دماغ کو یہ بتانے کا سمجھانے کا کہ بھائی اس طریقے سے میں یاد کر سکتا ہوں تو پھر امید ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئی اتنی زیادہ کتاب ہے اتنی زیادہ ویڈیوز اتنی زیادہ یہ سب کچھ دیکھیں گے دیکھیں فیس بک دیکھیں گے انسٹرہ دیکھیں گے ٹک ٹوک دیکھیں گے تو آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی چاہے آپ دو دن سے بھی نہیں سوئے تو پھر ایک گھنٹہ فیس بک پہ انسٹرہ پہ آپ ٹائم گزار لیں گے ٹک ٹوک پہ ٹائم گزار لیں گے کیونکہ وہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر لمحے کچھ چیز بدل رہی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک ہی چیز ہے وہ بدل بھی نہیں رہی اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اور کچھ سمجھانے والا بھی نہیں ہے کوئی انٹریٹ کرنے والا بھی نہیں ہے تو آپ کو تو نیند آنی ہی آنی ہے لہٰذا بھئی یہ فارمولا اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کم یاد کریں مگر اچھا یاد کریں آج تک کے لیے اتنا ہی کافی اپنا اور اپنے دوستوں کا خیر رکھے گا اللہ حافظ